بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیلف ایڈوکیٹ میاں سادی عباسدیو کا آج میں جس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کو یا اس بات کو آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا دیکھا ہوگا میں بات کر رہا ہوں ان ماں کی ان لڑکیوں کی جو اپنے نوملود بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی لاش کو ٹکانے لگا دیتی ہیں ان کی لاش کو چھپا دیتے ہیں ان کی لاش کو کہیں نہ کہیں ناملوم مقام پر دفن کر دیتے ہیں کہ اس لاش کو دفن کرنے کا مقصد کہ یہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہمارے ہاں یا اس لڑکی کے ہاں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے سوری ٹو سے بٹ مجھے آج کہنا پڑے گا کہ میں ان لڑکیوں کی بات کروں گا کہ جو مومن اپنی زندگی کو کسی درندے کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتی ہیں یا خود اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے ایسے درندوں کا ساتھ دیتی ہیں اور جب ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات بنانے کے بعد ان کو حمل ہوتا ہے اور جب حمل ہوتا ہے حمل ہونے کے بعد ان کو یہ سوچاتی ہے کہ اب معاشرے میں ہم اپنا موں کیسے دکھائیں گے اب معاشرے میں ہم کیسے رہیں گے اب معاشرہ ہمیں ہمارے اس بچے کو کیسے ایکسپٹ کرے گا تو وہ کیا کرتی ہیں وہ کسی کے ساتھ مل کر اپنے اس بچے کی برت کروا کر اپنے اس بچے کو کسی ناملوم جگہ پر اس کی لاش کو دفن کر دیتے ہیں اس کی آئیڈنٹیٹی کو اس کی شناخت کو چھپانے کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں چھپا دیتے ہیں یا اس کی پیدائش کو بلکل چھپا دیتے ہیں کسی کے سامنے اس کا ذکر تک نہیں کرتے اور اس بچے کا وجود ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں وہ بچہ چاہے برت سے پہلے پیدا انہوں سے پہلے فوت ہوا ہوا ہو یا پیدا انہ کے بعد فوت ہوا ہو اور اس کو وہ ایسے کسی ناملوم جگہ پر دفن کر دیں پاکستان میں اگر قانون کی بات کریں تو دفعہ تین سو انتیس پاکستان پینل کورڈ تازریات پاکستان کے تحت اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص کسی بچے کی شناخت کو چھپانے کے لیے کسی بچے کو کسی بچے کی جو ڈیڈ بوڈی ہے اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیتا ہے کہ یہ کسی اس کی پیدائش کا کسی کو پتا نہ چلے اس کی پیدائش کو چھپانے کے لیے اس سے اپنے تعلقات ختم کرنے کے لیے یا وہ بدنامی جو اس کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کسی کو پتا چل گیا تو مجھے بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا اس بدنامی کو چھپانے کے لیے اس بدنامی سے بچنے کے لیے اس بچے کی لاش کو کہیں نہ کہیں دفن کر دیتا ہے تو پاکستان میں اس دفعہ کے تیعت اس کو دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اس کے خلاف ایف ای آر ہو سکتی ہے اس کو اس کا ٹرائل چلنے کے بعد اس کو دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے تو میری سب سے پہلے تو انہیں لڑکیوں کے ساتھ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنی عزت اور ناموس کی خود حفاظت کریں اپنے پردوں کو ٹھیک کریں آپ کا پردہ جو ہے اس سے ہی مرد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جیسے کہ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں یا آپ کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے اگر آپ کا پردہ اسلام کے مطابق ہو آپ ایک حیادار خاتون ہو باپردہ خاتون ہو تو میں دیکھوں کہ کیسے کوئی مرد جو ہے وہ آپ وہ آپ کا پیچھا کرے یا آپ کو تنگ کرے جب آپ خود بن سمر کر خود بے پردگی کی بے پردگی کے عالم میں گھر سے باہر نکلیں گے تو زہر سے بات ہے آپ پر وہ زنا جیسی جو دبوچ رکھنے والی آنکھیں وہ آپ پر حملہ کریں گی اور آپ ان کے چنگل میں پھنس جائیں گی اور آپ کو بعد میں پتا چلے گا کہ میں جے اب کس زلط کا سامنا کرنا پڑا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں گاؤں گا صرف میری اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ ایسا کام ہی نہ کریں جس کام کو کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے جس کام کو کرنے کے بعد آپ کو اپنے والدین کا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کا سامنا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو شریعت اسلام کے بالکل خلاف ہو جس سے آپ کی ناموس آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی کسی ڈیگر موضوع پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ